ایک بابا جی کا بیٹا روز دیر سے گھر آتا تھا اور جب بھی اس کا باپ اس سے پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے وہ جھٹ سے کہتا کہ دوست کے ساتھ تھا ایک دن بیٹا جب بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا بیٹا آج میں تمہارے دوست سے ملنا چاہوں گا بیٹے نے کہا ابا جی اس وقت ابھی رات کے دو بجے ہیں کل چلیں گے باپ نے کہا نہیں ابھی چلتے ہیں ذرا آپ کے دوست کا تو پتہ چلے جب اس کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا بلاخر بیلکنی سے سر نکال کر ایک بزرگ نے جو اس کے دوست کا باپ تھا آنے کی وجہ پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں بزرگ نے جواب دیا کہ اس وقت تو وہ سو رہا ہے لڑکا کہنے لگا آپ اس کو جگاؤ مجھے اس سے ضروری کام ہے بہت دیر گزر گئی لیکن یہی جواب ملا کہ صبح آنا ابھی اسے سونے دو اب لڑکے کی عزت پر بنائی اس نے کہا کہ ایک ایمرجنسی ہے مگر آگے سے جواب آنا تو درکنار کسی نے وہاں سے جھانکنا بھی گوارا نہ کیا اب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں اس کا نام خیردین ہے خیر کافی لمبا سفر کر کے ازانوں سے کچھ پہلے وہ اس گاؤں میں پہنچے اور خیردین کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا پھر بھی دروازہ نہ کھلا اب تو بیٹے کے چہرے پہ بھی فاتحانہ مسکراہت آ گئی لیکن کچھ ہی لمحوں بعد لاتھی کی تھک تھک سنائی تھی دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئی ایک بڑھا شخص برامد ہوا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گھرے لگایا اور بولا میرے دوست بہت معذرت مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے ستائیس سال بعد میرا دروازہ رات گئے کھٹ کھٹ آیا تو مجھے لگا کہ کسی مسئیبت میں ہو گئے اس لیے جمع کیے ہوئے پیسے نکالے کہ شاید پیسوں کی ضرورت ہو پھر بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندے کی ضرورت ہو پھر سوچا شاید فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہو تو اسے بھی لایا ہوں اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے پہلے یہ بتاؤ کہ کس چیز کی ضرورت ہے یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اببا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو رت جگہوں میں ساتھ ہو بلکہ وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر دوستی کا حق نبھانے آ جائے کتاب الکافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دوستی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں ایسی دوستی کے نتیجے میں ایمانی اخوت حاصل ہوگی جو دوستی کا فطری نتیجہ ہوتی ہے اور جس میں یہ شرطیں نہ ہوں اسے دوست کا نام مت دو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن تمہارے لیے یکسا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بظاہر تمہاری دوستی کا دم بھرے لیکن باطن میں تمہارا خیرخہ نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ تمہاری اچھائی کو اپنی اچھائی سمجھے اور تمہارے عیب کو اپنا عیب شمار کرے تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اسے کوئی مقام طاقت یا اختیار حاصل ہو گیا ہے یا پھر دولت حاصل ہو گئی اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی ہے تو وہ بدل نہ جائے چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس سے بن پڑے وہ تمہارے لیے انجام دینے سے دریغ نہ کرے تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہے کوئی مدد کر سکتا ہے تمہارے لیے سالسی کر سکتا ہے کوئی کام کر سکتا ہے تو ہرگز تعمل میں نہ پڑے اور پانچمی شرط یہ ہے کہ ناسازگار حالات میں ایسے عالم میں جب دنیا نے تم سے مو پھیر لیا ہو وہ تمہیں اکیلا نہ چھوڑے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی سچے دوستوں کا ساتھ نصیب فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان